مسٹر پیشی کا یہ انڈور پیسی بی آن تو ہو جاتا ہے لیکن جب یہ آن ہوتا ہے اس پہ LED جو ہے وہ لائٹ بلنک کر رہی ہیں تو اس کو میں نے الیکٹرک دی تو یہ دیکھیں جی یہ یہاں پر بلنک کرنا شروع کر دیا اس نے کانٹینیسلی بلنک کرتی رہے گی جب تک کہ اس یونٹ کے اندر الیکٹرک موجود ہے تب تک یہ بلنکنگ آتی رہے گی اگر اوپر والی LED جو ہے وہ مسلسل بلنک کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیریل کمیونکیشن ایرر ہے سیریل کمیونکیشن ایرر کا بات ہے کہ جب انڈور اور آوٹڈور کے درمیان آپس میں باتچیت کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہے یا پراپر نہیں ہو پاتی ہے تو تب یہ ایرر آتا ہے اب اس کا یہ آوٹڈور پیسی بھی ہے تو اس کو تو میں نے اس کے ساتھ انسٹال کیا ہی نہیں ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر انڈور آوٹڈور آپس میں انسٹال نہ ہو تو پھر تو آتا ہی آتا ہے لیکن یہاں پر situation کچھ مختلف ہے پہلے میں اس کی electric جو ہے وہ off کر دیتا ہوں تو اب بات کو proper طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ کام کرنا زیادہ آسان ہوگا یہ جو PCB ہے اس کے اندر L, N, S1, S2, S3 یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو electric ہے یعنی کہ main supply جو ہے وہ پہلے indoor کو آئے گی اور پھر اس کی supply جو ہے وہ outdoor کو جائے گی اب زیادہ تر brand جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جب supply indoor سے outdoor کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اس control system کی جو authority ہے power ہے وہ ہوتی ہے indoor کے پاس control system کس طرح لگاتے ہیں اس میں ایک switching relay لگائی جاتی ہے تو یہ switching relay جب on ہوگی تو تب بھی جو supply ہے وہ outdoor unit کی طرف جائے گی تو اسی طرح سے اب اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ relay جو ہے وہ on نہیں ہو رہی ہے چاہے گھنٹوں کے حساب سے ہم اس کو on کر کے رکھیں تو یہ on نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ problem آ رہی ہے کیونکہ جب تک outdoor کو supply نہیں جائے گی تب تک جو ہے وہ communication start نہیں ہوگی اب یہاں پر یہ لگی ہوئی relay جو ہے وہ 12 volt جو ہے وہ operated یعنی DC voltage operated یہ relay ہے تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس relay پہ جو ہے وہ ہمیں proper voltages وغیرہ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں تو چلیں اس کو چیک کر لیتے ہیں اب normally کیا ہوتا ہے کہ جب switching relay کو electric آتی ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں اس کو پر یہ ساری coil لگی ہوئی ہے تو جب coil energized ہوتی ہے تو اس میں magnet بنتا ہے جب magnet بنتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ لگا ہوا وہ یہ اس کے ساٹھ جوٹ جاتا ہے جب اس کے ساٹھ جوٹ جاتا ہے اس کے نیچے لگے ہوئے points جو ہیں وہ آپس میں جوٹ جاتے ہیں اور اس کے جوٹنے سے پھر کیا supply outdoor unit کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے اب دوبارہ سے میں electric کو on کر دیتا ہوں PCB میں اب یہاں پر normally جو ہے وہ switching کی آواز آنی چاہیے یعنی کہ جب relay switch کرتی ہے تو اس کی tick کی آواز آتی ہے لیکن یہاں پر tick کی آواز کسی قسم کی کوئی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر problem موجود ہے دیکھیں yellow point اور yellow point تو یہ دونوں point جو ہیں وہ ہمارے relay کو energize کرنے والی coil کے points ہیں تو یہاں پر ہم voltage check کر لیتے ہیں تو یہاں پر کچھ اس طرح سے volt آ رہے ہیں دیکھیں one point something آتا ہے اور پھر 0.6 0.678 کچھ اس طرح سے یہاں پر volt آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو proper supply ہے energize کرنے کے لیے coil کو تو وہ نہیں آ رہی ہے proper طریقے سے اس کے وعیے سے یہ coil جو ہے ایک دفعہ پھر سے electric off کر دیں گے fan motor کو بھی یہاں سے out کر دیں گے ایک lock یہاں پر یہاں پر لگا ہوا ہے اس کو ہم جب press کرتے ہیں نیچے کی طرف یہ دیکھیں press کیا اور یہ اوپر آ گیا pcb باقی وائرز بگاڑا کو بھی نکال لیتے ہیں اب اس pcb کو طریقے سے out کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں mark لگا ہوا ہے یہاں پر جب میں نے اس کو press کیا تو یہ باہر آ جائے گا یہ دیکھیں جی باہر آ گیا ہے یہ pcb دیکھیں کھل گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کے نیچے بھی یہ سینسر لگا ہوتا ہے یہ room temperature سینسر ہے تو اس کو نکالنے کے لیے دیکھیں ہم تھوڑا سا pcb کو اوپر اٹھائیں گے اوپر اٹھا گیا تو دیکھیں باہر کی طرف لکھے آئیں گے دیکھیں باہر کی طرف آ رہا ہے ہمارا pcb جو ہے out ہو جائے گا اب یہ دونوں pcb box سے الگ ہو چکے ہیں اور اس کو بھی ہم اس پر سے نکال لیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے locks یہاں پر لگے ہوئے ہیں ان کو ہم جب پریس کریں گے تو یہ باہر آ جائیں گے باہر آ گیا ہے اسی طرح سے اب یہاں پر بھی ایک لاغ لگا ہوا ہے اس کو ہم پریس کریں گے دیکھیں میں نے پریس کیا تو یہ دیکھیں جی یہ pcb دونوں باہر آ گئے ہیں اب ہم سٹارٹ کریں گے کیا وجہ ہے کہ یہ relay جو ہے وہ on نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک پورا 220 وولٹ تو وہ پوائنٹ ہے تو یہاں سے switch ہو کے پوائنٹ جو ہے وہ اس طرف کو آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ black wire جو لگی ہوئی ہے تو یہاں پر آ کے تو ادھر آ رہی ہے s1 پر آ رہی ہے تو یہ اس کا main line point ہے اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک point ہے اور دوسرا point یہاں پر ہے جبکہ ان کے درمیان ایک ڈائیوڈ لگی ہوئی ہے تو یہ ڈائیوڈ جو ہے وہ safety protection کے لیے ہوتی ہے یہ میں نے چک کی ہے یہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی fault نہیں ہے اب جب ہم نے ان دونوں points کو دیکھ لیا تو یہ دیکھیں yellow point یہ دیکھیں یہ اس طرف کو جا رہا ہے اس کو گھوم کے یہ دیکھیں جی گھوم کے یہاں پر آ گیا یہاں پر آ گیا اور پھر یہاں پر آ گیا تو یہاں پر جب پہنچا یہ تو جب میں نے اس کو trace کیا تو یہ جو ہے اس کا positive point ہے یہ دیکھیں یہ positive point جو کہ 12V کا voltage regulator ہے وہاں سے output کی صورت میں آ رہا ہے اگر آپ ہم trace کرتے ہیں اس کے next point کو تو وہ دیکھیں یہاں پر یہاں سے یہ دیکھیں ادھر جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ narrow ہو رہا ہے jumper کے ساتھ آ گیا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پہلا point تھا یہاں پر بھی ایک jumper لگا ہوئے اور یہ jumper جو ہے وہ جا رہا ہے اس طرف کو اب یہاں پر یہ بات آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دوسرا point ہے یہ کیوں اس طرف کو جا رہا ہے تو پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا جاتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے attach ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تین نمبر پہ یہاں پر pin پر attach ہو جاتا ہے اب اگر ہم pcb کو الٹا کر لیں تو اگر ہم power pcb پہ چیک کریں تو یہ دیکھیں connector جو ہے وہ یہاں پر ایک سے نو تک جو ہے وہ وائرززز میں لگی ہوئی ہیں تو اگر ایک سے نو تک ہیں تو مطلب کہ ہمارے پاس جو اس طرف سے تو نو آٹھ سات تو سات نمبر جو ہمارا connector ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس pcb میں چھوٹے pcb میں تو یہاں پر یہ دیکھیں وان ٹو تری یہ بھی جی سیون نمبر یہ ہے سیون نمبر پہ ہم جب چیک کرتے ہیں تو continuity mode پہ ہم چیک کریں گے تو یہاں پر ہمیں بیپ کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے تو یہ یہاں پر آ گیا ہے اسی طرح سے دوسرا تھا ہمارا connector چھے نمبر جو connector ہے اس کے اوپر تھا تو یہاں پر بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرف آ رہا ہے کا نہیں آ رہا اور ادھر سے بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا چھے نمبر یہ یہاں پر آ گیا تھا اب اس pcb میں یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں تو میں وہ اس کے اندر جو ڈی سی موٹر ہوتی ہے وہ بھی بارہ وولٹ کی ہی ہوتی ہے تو اس کو پریٹ کرنے کے لیے یہ وولٹی جو ہیں وہ اس طرف کو اس pcb میں آ رہے ہیں کیونکہ اس کی جو سونگ موٹر کے کنیکشنز ہیں وہ میرے خواہد میں یہ والے ہیں اب ایسا ہے کہ جو بارہ وولٹ ہیں وہ تو چلے گے موٹر میں لیکن جو دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے وہ بھی ضروری ہے جو اس کا نیکٹیو یا گراؤنڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ڈیریکٹلی ریلے پہ نہیں آتا ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور مایکرو کنٹرولر اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کیس طرح سے وہ میں آپ کو ایکسپین کر دیتا ہوں اب جو پاسٹیو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی کنسان نہیں ہے اب سارا کنسان ہمارا گراؤنڈ کے ساتھ ہے تو جو گراؤنڈ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس پی سی بھی میں لگے ہوئے اس ڈارلنگ دنگ ارے سے تو یہ اس کا نمبر جو ہے بی ون ٹو ڈابل زیرو تری بی ایف تو یہ ایک ڈارلنگ دنگ ارے ہے جو کہ سیون پوائنٹ کی ہوتی ہے جو ریلے کا گراؤنڈ ہے جو ڈارلنگ دنگ ارے ہے یہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے اب اگر ہم چیک کرتے ہیں کہ واقعی گراؤنڈ یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں اس کے لیے ہم کو کنفرم کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو سیون نمبر پین تو سیون نمبر پہ ہم نے لگا لیا ملٹی میٹر کی ایک پروب کو اور یہاں پر ہم ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے اور فیفٹین نمبر پین پہ یہ جو ہے وہ ہمیں کنٹینٹی شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فیفٹین نمبر کے ساتھ اٹیچ ہے اب دوبارہ سے پی سی بی کو جو ہے وہ ہم الیکٹرک دے دیتے ہیں اس کو میں نے الیکٹرک لگائی تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر وولٹی چیک کریں گے تو یہ جو ریلے کا یلہ پوائنٹ ہے یہ اس کا پاسٹیو پوائنٹ ہے اس کے اوپر ایک پروب کو لگا لیتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ میں لگایا اور پاسٹیو کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو یہاں سے ہمیں کوئی بھی وولٹی جو ہے وہ آوٹپورٹ کی صورت میں نہیں مل رہے ہیں لیکن یہی پوائنٹ اگر اسی پی سی بی میں چیک کر لوں گا پین نمبر سیون پہ کیونکہ سیون پہ جو ہے وہ گراؤنڈ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں سٹیبل ٹویل بولٹ جو ہے اس وقت یہاں پہ آ رہے ہیں اب اس ڈار لینٹنگ ارے کو جو ہے وہ ہم آوٹ کر دیں گے یہاں سے سسٹم سے تو اس کو میں نے یہاں سے آوٹ کر دیا ہے ڈار لینٹنگ ارے کو میں نے چینج کیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی میں نے کچھ کام کیا ہے دیکھیں یہاں پر یہ جو ریلے تھی تو یہ خراب ریلے کو میں نے یہاں سے نکال دیا ہے اور اس کی جگہ میں نے یہ دوسری ریلے لگائی ہے جو کہ کچھ اس موڈل کی ہے یہ تقریباً 20 ایمپیرز کی ہے اب یونٹ کو دوبارہ سے میں الیکٹرک لگا دیتا ہوں اور اس کی جو LED لائٹس ہیں وہ آن ہوئی ہمارے پاس یہ دونوں لائٹس جل رہی ہیں اب اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا ہمارے آوٹ پوٹ جو ہے وہ پروپر نکل رہی ہے ریلے کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو اس کے لیے میں نے دیکھیں یہاں پر پروپ جو لگائی ہے ملٹی میٹر کی یہاں پر یہ ہمارا آوٹ پوٹ ہے اس کے علاوہ اس کا جو ایک نیوٹرل پوائنٹ ہے وہ میں نے پروپ کو یہاں پر لگا دیا ہے اور ملٹی میٹر پر ہم پھر آسانی سے چیک کر سکیں گے الیکٹرک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو اس وقت میں نے یونٹ کو دوبارہ سے آن کر دی ہے یہ دیکھیں اس کی دونوں لائٹس جو ہیں وہ جل رہی ہیں اب تھوڑی دیرہ ہمیں ویٹ کریں گے یہ دھائی سے تین منٹ لیتا ہے اب یہ دیکھیں جی جو سوچنگ ریلے ہے وہ آن ہو چکی ہے اور 228 وولٹ جو ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں اور یہ اس کی انڈور موٹر جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ انڈور موٹر سٹاپ ہوئی ہے اس کا سسٹم اتنا فاسٹ ہے کہ جو ہی یہ سوچنگ کرے گا تو فوراں ہی اس کو جو ہے وہ ریپلائی آنا چاہیے آوٹڈور یونٹ کا اگر آوٹڈور یونٹ کا ریپلائی نہیں آتا ہے تو فوراں ہی یہ جو ہے دیکھیں اس وقت یہ دوبارہ سے کانٹینیوزلی جو ہے وہ بلنکنگ پہ جا چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جو آوٹڈور یونٹ ہے وہ اٹیچ نہیں ہے اس وقت سے جو ہے وہ یہ پرابلم آ رہی ہے چلیں وہ بھی ہم اٹیچ کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پروپر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اور دیکھیں گے کہ یہ پی سی پی جو ہے ہمارا اکی ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کو الیکٹرک دے لیتا ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں دونوں ایلیڈیز جو ہیں وہ اس وقت آن ہو چکی ہیں اور آپ ویٹ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ اکی ہوا کے نہیں میں کو میں اتھوڑ نزدیک لیاتا ہوں تاکہ ہم سوچنگ کی آواز جو ہے وہ دونوں سائیڈر سے سن سکیں یہ دیکھیں جی اس کی دونوں پی سی بیز کی جو سوچنگ کی آواز آ چکی ہے تو سپرائی دونوں طرف آٹ ہو چکی ہے اب ہم یہاں پر ویٹ کرتے ہیں کہ کسی سے کوئی ایرر تو نہیں آرہا تو دیکھیں اس وقت تک کوئی بھی ایرر یہاں پر نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ جو پی سی بی ہے وہ ہمارا سیکسیسفلی ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کا جو ایرر ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے